موسیقی کیا کبھی آپ نے بھی ہیلیم بلونز کو دیکھ کر یہ سوچا کہ کیا میں ان کے ذریعے ہوا میں اڑ سکتا ہوں اگر نہیں سوچا تو آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ایک امریکی ٹرک ڈائیور جس کا نام ہے لارنس ریچرڈ وہ ایسا پہلے ہی کر چکا ہے جسے لون چیئر پائلٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے 2 جلائی 1982 کے اندر اپنے گھر کی لون کی چیئر کے ساتھ 45 بڑے ہیلیم گوباروں کو باندھا اور 15000 فٹ کی انچائی تک پرواز کی مگر اسی دوران اس کی آئی سائٹ کی گلاسز نیچے گر گئی اور اسے لگا کہ اس کے سامنے الیکٹریکل پولز آنے والے ہیں سو اس نے ان بلونز کو بی بی گن سے شوٹ کر کے خود کو بیچ پر ہی کامیابی سے اتار لیا لیکن اگر یہ بندہ اس صورت میں پاکستان کے اندر ہوتا تو تو کنفرم کسی کھمبے گتار پر چپکا ہوتا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لگتار کتنے پوش اپس لگا سکتے ہیں یقیناً میکسیمم لوگوں کی تو سو پوش اپس کے بعد ویسی بطی گھل ہو جائے گی اور انہیں یقیناً فٹیچر کی ضرورت پڑے گی لیکن 1993 میں ایک امریکی جس کا نام تھا چائلیس سے ویڈیو اس نے 22 گھنٹوں کے اندر چائلیس ہزار ایک پوش اپس لگا کر نیا ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا جو کی یقیناً ایک امپریسیو نمبر ہے لیکن دراصل یہ ریکارڈ بنانے کی شروعات اسی وقت ہو چکی تھی جب اس کے سکول کا ریسلنگ کو جیسے بری پرفارمس پر سزا کے دور پر لگتار پوش اپس لگوایا کرتا تھا ہاں تو میرے سبسکرائبر میں کوئی ایسا ہے جو اس بندے کو چیلنج کر سکے پاکستان کے دالتی نظام پر ویسے تو بہت زیادہ لطیفے بنتے رہتے ہیں مثلاً دادا کی کیے ہوئے کیس کا فیصلہ اس کے پوتے سنتے ہیں یا پھر پاکستان کے اندر انصاف بہت زیادہ مہنگا ہے لیکن جناب اس لفٹ کے اندر برطانیہ بھی پیچھے نہیں ہیں کیونکہ نومبر دوہزار سولہ کے اندر لندن کے ایک ریچرڈ کیڈول نام کے شخص کو ایک سو بیس پاؤنڈ جرمانہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ اپنی گاڑی کو تیس میل پر گھنٹہ کی بجائے پینتیس میل پر گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہا تھا دیکھا جائے تو برطانیہ کے حساب سے اتنی زیادہ رکم نہیں ہیں لیکن یہ شخص بھی ڈٹ گیا کہ مجھے یہ جرمانہ بلا وجہ کیا گیا ہے اور میں اس کے خلاف کورٹ میں کیس کروں گا اس کیس پر اس کے تقریباً تیس ہزار پاؤنڈ خرچ ہو گئے لیکن آخر کار پھر بھی عدالت نے اس کے خلاف ہی فیصلہ سنا دیا ایک سو بیس پاؤنڈ جو پاکستانی روپے کے اندر بنتے تھے تیس ہزار روپے ان تیس ہزار کے اوپر کیس لڑنے کیلئے شخص نے تیس ہزار پاؤنڈ یعنی اٹھاون لاکھ روپے خرچ کر دی ہے یہی نہیں بلکہ شخص نے اس عدالتی نظام سے تانگانے کے بعد اب برطانیہ کے پورے عدالتی نظام پر ہی کیس کر رکھ ہے کوئے کبھی بھی اپنے دشمن کو نہیں بھولتے اور ان کی جادہ آج بہت تیز ہوتی ہے یہ آپ نے تو جگیناً سنا ہوگا لیکن صرف یہ غلط فہمی نے بھارتی ریاست مہاراشتہ کے اس شخص کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے جو ایک روز اپنے کام کے سلسلے میں راستے پر جا رہا تھا کہ اچانک اس نے جال کے اندر پسے ہوئے کوئے کے بچے کو دیکھا اور وہ جیسے ہی اسے ازاد کروانے کی کوشش کرنے لگا یہ کوئے کا بچہ اس کے ہاتھوں میں مر گیا لیکن وہاں مجود کوئوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید اسے اسی شخص نہیں مارا ہے اور وہ دن ہے اور آج کا دن کے یہ پچھلے تین سال سے اس شخص کے پیچھے پڑے ہیں اور اس کے گھر سے نگلتے ہی اسے ٹھونگے مانے لگتے ہیں اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ کوئے اس پر جیٹ تیاروں کی طرح حملہ کرتے ہیں اور سیچویشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اب ایک امریلہ رکھی ہوئی ہے کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آس پاس مجود کسی بھی شخص پر اٹیک نہیں کرتے اور دوسری بات کہ کوئوں کے پاس لے دے کر ہتھیار کے طور پر صرف ایک چونچی ہے ان کے پاس کوئی گن یا راکٹ لانچر مجود نہیں ہے ورنہ اسے بھی استعمال کرتے ہیں بھارت میں تلنگانہ میں مجود راجیف گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انتظامیہ کو کسی نامعلوم ای میل کی مدد سے بم کی اطلاع ملی جس کے بعد کینیڈا جانے والی ایک فلائٹ کو تلاشی کے لیے روک لیا گیا جو کے بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی اس ای میل کرنے والے کو سائبر کرائم نے گرفتار کر لیا لیکن جب انویسٹیکیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ اس جہاز کے اندر اس شخص کا ایک دوست موجود تھا اور اس نے ایسا جیلیسی کی وجہ سے کیا اس نے کہا کہ مجھے جلن ہو رہی تھی کہ میرا دوست بچون میں بھی پڑھائی میں بہت تیز تھا اور اب اسے کینیڈا کی ایک یونیسٹی کے اندر ایڈمیشن بھی مل گیا لیکن میں وہیں کب وہیں موجود ہوں اس نے مزید بتایا کہ میں نے کینیڈا کی یونیسٹی کو خود ای میل کرنے کے بعد اس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی میرے جھوٹ کو پکڑ لیا شیطان نے حسد اور جلن سے عورت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا لیکن بعد میں اسی حسد کی وجہ سے شیطان کو بھی جنت سے باہر نکلنا پڑا عورت آدم علیہ السلام کو تو معافی مل گئی لیکن حسد شیطان آج تک ذریل و خوار ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا حسد ایک ایسی بیماری ہے جو سب سے پہلے آپ کو اندر سے کھا جاتی ہے سب سے پہلے آپ بھی کو تباہ کرتی ہے سو جتنا حسد کہ اسے بچنا چاہیے جاپان کے شہر ٹوکیو کے اندر ایک ٹوڈی کیفے کو کھولا گیا ہے جو بالکل اپنے نام کی طرح یونیک ہے یہ کوئی آرٹ نہیں ہے بلکہ اس ریسٹورنٹ کی اصلی تصویریں ہیں جو کاغذ پر بنے ایک سکیچ کی طرح دکھائی دیتی ہیں میکسیکن ریاست طلاق سالہ کے ٹیچرز نے گریجویٹ سٹورنٹس کو نقل سے روکنے کے لیے ایک نئی ڈیوائس ایجاد کی ہے اور وہ ڈیوائس سے ایک گتے کا بوکس جو کہ ہر سٹورنٹ کے سر پر رکھا جاتا ہے اور اس گتے کے سامنے ایک کھڑکی کھولی ہوتی ہے جہاں سے وہ چاہ کر بھی صرف سامنے کی طرف ہی دیکھ سکتا ہے اور یہاں وہاں دیکھنے کی تمام کوشش بیکار ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ اس سامنے والی کھڑکی کو بند کر کے نیند بھی پوری کر سکتے ہیں لیکن چیٹنگ سے بچنے کیلئے کیا یہ فیصلہ واقع درست ہے میرے خیال میں تو یہ سٹورنٹس کے ساتھ تو ہین امیز روئیہ ہے جسے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے نائنٹی سیمڈی تھری کے اندر جی پی ایس پر کام شروع ہوا اور نائنٹی نائنٹی فائیو آتے ہی یہ تقریبا فلی آپریشنل ہو گیا یعنی ٹھیک سے کام کرنے لگا لیکن امریکہ کے ایک رنر جس کا نام تھا ٹیم گے جالا اس نے جی پی ایس کا نوکہ استعمال کھوج لیا کیونکہ یہ اپنی گرل فرینڈ کو ایک لمبی واغ پر لے کر گیا اور بعد میں اسے دکھانے کے لیے کہ ہم نے کتنی لمبی واغ کی ہے جب اسے میپ دکھایا تو یہ ورڈنگ بنا رہا تھا میری می جو کہ بہت ہی چلاکی سے پلین کیا گیا تھا ارتکوکس کو پرڈک کرنا ہم انسانوں کے لیے تقریبا impossible ہے لیکن ان سے پہلے خاص طرح کسمیٹک ویفز زمین کی طے سے خارج ہوتی ہیں جنہیں جانور محسوس کر سکتے ہیں نائنٹی سیمٹی فائیو میں چین کے شہر ہیچنگ میں اچانک جانوروں نے عجیب و غریب بڑھتاؤ شروع کر دیا اور اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنے لگے ان کے اسی بڑھتاؤں کو دیکھتے ہوئے اس شہر کی نوے ہزار آبادی کو فوراں سے خالی کروا لیا گیا اور حیرت انگیز طور پر چندی گھنٹوں بعد یہاں سیون پوائنٹ تری میگنی ٹیوڈ کا شدید ترین زلدلہ آیا جس نے نوے فیصد شہر اور اس کی امارتوں کو بلکل تباہ کر کے رکھ دیا 26 جنوری 1972 کے اندر ایک سربیان ایرو آسٹس جو یوگو سلائی ویئر لائن کے جہاز ڈی سی نائن کے اندر مجود تھی اور یہ جہاز جنمار کے کیپٹل کوپن ہیگن کی جانب ابھی روانے ہوا تھا کہ اچانک سہی ہوا کے اندر 33,000 فٹ کی بلندی پر یہ جہاز اچانک ایک دھماکے سے پھڑ گیا جس کے بعد اس جہاز پر مجود 22 مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے لیکن صرف ایک یہ خوش قسمت ایرو آسٹس اس 33,000 فٹ کی بلندی سے بھی زمین پر گرنے کے باوجود صرف زخمی ہوئی اور بعد میں ٹھیک بھی ہو گئی یہ جہاز درازل چیز اور سلواکیا کی ائر فورس نے گرایا تھا جو سلواکیا اور چیز ریپبلک کے بننے سے پہلے ایک جوائنٹ ریاست تھی اور اب اس ایرو آسٹس کے پاس سب سے زیادہ انچائی سے گرنے کا ورڈ ریکارڈ ہے اور وہ بھی بینہ پیرا شوٹ کے ویل اگر آپ یہ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں تو گوڑ لک میڈیکل ایڈوانسمنٹ کی بدولت انسان کی عمر کے اندر واضح طور پر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے لیکن دنیا کا سب سے لمبی عمر رکھنے والا شخص جو ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہے چائنہ کا لی چینگ یون جو ایک مارشل آرٹسٹ اور ہربلیس تھا اور یہ 197 سے 256 سال تک زندہ رہا اور 1993 میں مر گیا یہ 1776 میں پیدا ہوا اور ریکارڈ کے مطابق چائنیز حکومت نے 1877 کے اندر اسے بقاعدہ 150 سالگیرہ پر مبارک بات بھی دی تھی جو کہ ڈاکومنٹ کی شکل میں موجود ہے اور اسی طرح سے اس کی 200 برطرے کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور اس کی تیف شادیوں کا بھی لیکن بدقسمتی سے اس کی جڑی بوٹیوں کا نہیں جب بھی آپ گوڑے جیسے جانور کے بارے میں سوچتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنے کسی لمبی ہائٹ کے دوست کا یا پھر ایک طاقتور جانور کا خیال آتا ہے جو انسانوں کا بوجھ آسانی سے اٹھا کر دوڑ سکتا ہے لیکن دنیا کے سب سے چھوٹے گوڑے کی نسل ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ایک کتے کے سائز کے برابر ہے جسے سرکس کے اندر کرتب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ صرف 26 کلو گرام وزنی فیمیل ہے جسے کروس بریڈنگ سے تیار کیا گیا ہے آپ نے یقیناً ٹریفک سگنل سے ٹریفک کو گزرتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج سگنل کو گزرتے ہوئے دیکھ لیں یہ دراصل چائنہ کی ایک ویڈیو ہے جو بارش کے بعد روسی فوج نے پریکٹس کو دوران اپنے ٹینکوں کا استعمال دکھانے کے لیے کہ یہ کس قدر کیپیبلیٹی رکھتے ہیں انہوں نے اس ٹینکوں کا نیا استعمال ڈونڈ لیا ہے کیونکہ اگر آپ تربوز کھانا چاہتے ہیں اور آپ کو گھر میں چھوڑی نہیں مل رہی تو آپ بھی ان ٹینکوں کی مدد لے سکتے ہیں یہ دراصل ایک فوجی مشک تھی جس کے اندر ایک ٹینک جس کا نام ہے ٹی ای ٹی اپنی سکلز دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ دشمن کے ایریا کے اندر گھس کر ان کے تربوزوں کو کار سکتا ہے سندوہ تار ساتھ میں آفٹیلیا کے سائل پر ایک یوچ آ کر اکی جس کا انجن سٹارڈ تھا اس پر مجود لیپ ٹاپ بھی چل رہا تھا ریڈیو اور جی پی ایس بھی کام کر رہے تھے اور کھانا بھی کھانے کے لیے بلکل تیار پڑا تھا لیکن کرو میں مجود تینوں لوگ غائب تھے اس یوج پر پنجو کے عجیب و غریب نشان بھی مجود تھے لیکن اب تک یہ صرف مسٹری ہے کہ یہ تینوں لوگ اچانک کہاں غائب ہو گئے علمپس مان سولر سسٹم کا سب سے بڑا بولکینو ہے جو کہ مارس پر مجود ہے اور اس کی لمبائی چودہ میل ہے یعنی کہ مانٹ ایوریس سے تقریباً تین گناہ بڑا اور سائنٹس کے مطابق یہ پچیس میلین سال پہلے وجود میں آیا ایران کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے ایمو حاجی اور اس کے بعد دنیا کے سب سے غلیظ ترین شخص ہونے کا ریکارڈ ہے کیونکہ اس کی سکین اب کھالی ہو چکی ہے اور یہ پچھلے ساٹھ سال سے نہ آیا نہیں ہے کیونکہ اس سے ڈر تھا کہ اگر یہ نہ آیا تو کہیں بھی مار نہ ہو جائے آپ کی نظر میں کوئی ایسا دوفت یا کوئی ایسا شخص جسے آپ جانتے ہیں اور اس ورڈ ریکارڈ کو وہ توڑ سکتا ہے اسے اس ویڈیو کے اندر ٹیک ضرور کریں تو آج کے امیزنگ رینڈ اپ فیکٹس راؤنڈ او ورڈ کی سریز میں صرف اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکٹ کونسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ